میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہتا ہوں اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آتے ہیں ایسے واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو میں ارز کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کللدہ ہوں میں ریسپٹیو ہوں اس لیے جو وائیبریشن جو ارتعاش آپ اپنے بدن میں اپنے وجود میں رکھتے ہیں وہ بار کے ارتعاش سے مل جاتا ہے اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا دوسرے امانوں میں انتظار تھا میں ہر روز صبح اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہوں تو ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک شخص ٹوپ لگائے ہوئے اور چک لیزائن کا سوٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے لکڑی کا میرے دروازے کو زور سے بجاتا ہے اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کے ذمہ میرا کرس واجب ہے وہ کرس لوٹا ہی ہے اور میں بہت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا بھی ہوں کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی کرس نہیں لیا لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میرے آگے لسکا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھ سے سینٹیس بلین ڈالر کرس لیا ہے اور یہ دستغط ہیں آپ کے بڑوں کے آپ کے پرخوں کے جنہوں نے یہ کرس لے کر کہیں استعمال کیا ہے اور میں شرمندہ اور بہت نہائیت کچھا پڑھ کے ان سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کب لیا گیا کیوں لیا گیا اور کس جگہ پر استعمال ہوا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا جلد بندوبست کریں ورنہ یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا تو میرے دن کی ابتدا ہر روز اسی طرح سے ہوتی اور میں پھر گلیوں بازاروں سڑکوں پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پکتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعتوں پر جن کے کندوں پر جن کے شانوں پر جن کے سر پر یہ بوز نہیں ہوگا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی شکل سے بھی خوف آتا ہے اور مجھے اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ کل صبح پھر وہ میرے دروازے پر آ کر اسی زور سے دنڈا بجائے گا اور مجھ سے اپنے کرس کا تکاتہ کرے گا تو میں پارکوں میں گھومتا ایسے مقام پر آتا رہتا ہوں اور اپنا وقت گزارتا رہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ وہ کررا جو میرے ساتھیوں نے جو میرے بڑوں نے لیا تھا وہ کہاں ختم ہوا کیسے خرچ ہوا کس مقام پر اس کا استعمال ہوا اور پھر وہ یہ سارا پیسہ لے کر کہاں چلے گئے یا اگر یہیں ہیں تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ذاتی طور پر استعمالی طور پر یا قومی طور پر تو یہ میں کچھ عجیب سی باتیں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہتا رہتا بھی ہوں اور ان کا میری طویعت کے اوپر بوجھ بھی پڑھتا رہتا ہے اور میں شرمندگی کے علم میں کچھ اپنے آنے سے شرمسار کچھ اپنے عزیز و قارب سے کچھ اپنے آنے والی نسل سے کچھ اپنے بچوں پوتوں سے خاص طور پر شرمندہ شرمندہ سے وقت گزارتا ہوں اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے اور آپ کی سوچ میری طرح سے مبدل ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشفی بھی ہوتی ہے ذرا سا ریسپائٹ ذرا سا بوجھ یوں کم بھی ہوتا ہے کہ جو کرزخواہ ہے اس کو بھی بڑی الجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کرزخواہ بھی اتنی آسالی میں نہیں ہوتا مکروز تو خیر بالکل ہی دباوہ ہوتا ہے اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا وہ تو ایک مزمحل مریض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے لیکن کرز دینے والا بھی ایک عجیب قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسری کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے قصوے میں ایک شوکت صاحب تھے وہ ابتدائی قسم کا دینٹسٹی کا امتحان پاس کر کے آئے اور انہوں نے ہمارے گاہوں میں کلے نہیں کھولا تو وہ مسموی دانت تیار کرتے تھے ڈاکٹر شوکر نے آ کر یہ رسم تیار کر دی وہاں پر اور یہ کام ہونے لگا جسے کہ میں اس کر رہا تھا یہ مسموی دانت لگانے تو وہاں ایک سردار تھے اب گاؤں کے سردار کئی قسم کے ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں دیکھ کے یا ہمارے ٹی وی کے ڈرامیں دیکھ دیکھ کر فوڈل آرز کا ایک اور نقشہ ہے نا بابا سائن تو بابا سائن سارے نہیں ہوتے بابا سائن سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں چہتا سائن بھی ہوتے ہیں بھائی سائن بھی ہوتے ہیں اور خالی سائن بھی ہوتے ہیں تو ایک نے لگوایا دانت پوری بیر نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی ظاہر ہے یہ مہنگا سادہ ہے تو لگوا کے وہ اپنے مزے سے گھومتے پتے رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم میرے پیسے ادا کریں اس زمانے میں کوئی ڈیر سو دو سو روپے کی حکومتہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اب ڈاکٹر صاحب کردخواہ تھے اور وہ بابا سائن مخروض تھے تو ڈاکٹر صاحب روز تقاضہ کرتے تھے صبح صبح رہے میں اور وہ کہتے تھے میں آج دیتا ہوں میں کل دیتا ہوں دیر ہی پاتے تھے اور ایک روز ڈاکٹر صاحب غصے کے عالم میں دوپیر کے وقت جبکہ ان کا سونے کا وقت تا وہاں چلے گئے اور ان سے جا کر تو تو میں میں شروع ہو گئی کہ آپ میرے پیسے لیں ورنہ چلی یہ جو ڈینچر ہے یہ بیڑ جو میں نے لگا کے لیے یہی واپس کرے انہوں سے وہ بھی منا گئے مالک تھے اسے راگے گئے اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ ایسے ہوا کہ ان میں تو تو میں میں کے بعد کس ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں داپٹر شوکر جوتے وہ واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے تو میں ان کی مشینیں دیکھنے ان کے کارکردگی دیکھنے مصنوعی دانت کیسے بنتے ہیں یہ بڑے شوق سے دیکھنے جاتا تھا میں فستیر میں پڑھتا تھا جب تو انہوں نے اپنا بازو آگے کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا سائی کے کرسوت میں اس سے اپنا کردہ مانگ لیں گیا اور اس ظالم نے کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر دندی کٹ لی جیسے کہ کتا نہیں کٹتا ہے اور میرے کھون نکل لگا اور دکھ کی بات یہ ہے شوق نے کہا کہ اس نے دندی بھی ان داتوں سے کٹی جو میں نے اسے بنا کر دیئے تھے تو کرسکہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے اور وہ بہت کہتے ہیں اگر میں اس کو دانت نہ بنا کر دیئے تو وہ کٹ نہیں شکتا تھا تو میں اپنے آپ کو دیکھتا اور مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کاشتہ ضرور ہوں کیونکہ میں مکروز ہوں اور میرے سر پر سنتیس بلین ڈالر کا کرز ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی یہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوہ نہیں کر سکتا ہر وقت مجھے کسی نہ کسی ایسے الجھاؤ میں الجھنا پڑتا ہے کہ میں اس کو بھولا رہوں جو بوجھ میرے سر پی اوپر اور میرے کندوں پر پڑا ہوا ہے اور تہین سے آ کر پڑی ہے لیکن ہمارا رشتہ جو ہے اپنے کرزخوا کے ساتھ استوار نہیں ہوتا اور کرزخوا بھی کچھ بہانے نکال نکال کے ہماری غلطیاں پکڑ پکڑ کے کچھ ایسی جگہ پر کنفائن کرنا چاہتا ہے ہمارے یہاں اکارے میں ایک میلہ لگتا ہے یا زوانے میں لگتا ہوگا جب میں نے دیکھا اور میلوں چھلوں میں مجھے بہت دلچسپی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پنگوڑا لگا ہوا ہے اور پنگوڑے والا آٹھا سانے لے کے ایک چکر وہ گول گھومنے والا پنگوڑا اب یہ جو پنگوڑا تھا یہ الیکٹری کے لئے اپریٹر نہیں تھا بجلی سے یہ مشین سے نہیں چلتا تھا بلکہ پنگوڑے والا اسے ہاتھ کے زور سے گھواتا تھا تو میں کھڑا ہو کر ایسا ہی بغیر کسی مقصد کے اسے دیکھنے لگا تو ایک گاؤں کا آدمی پگڑی اس کی کھلی ہوئی اور گلے میں پڑی ہوئی اور تیمد اس نے خدر کا باندھا ہوا اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار بڑی عمر کا آدمی تو ایک دفعہ جب کھڑا ہو گیا اس نے نیپور کو بچھایا ان سے آٹھا سانے لیے تو وہ بندہ جو تھا وہ پھر بیٹھا رہا اور چکر پھر چلنے لگا اور وہ پھر لکڑی کے گھوڑے پر اکڑو حالت میں بہت پریشانی میں بہت تکریف میں پھر ویسے ہی گھومتا رہا تو تیسرے چکر پہ پھر بھی نہ اترا تو میرا تجسس بہت بڑا تو میں نے آگے بڑھ کر جب وہ رکا ہوا تھا سب میں نے کہا کہ آپ نے اپنے جھوٹے لے لیے تو آپ اتر سکھ لیے آپ کو یہ کھیل اتنے پسند ہے اگر پسند ہو تو آپ کے چہرے پر کچھ بشاشر تو کچھ خوشی ہو وہ بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے چہرے پہ تو اب کیوں اس لکڑی کے چھوٹے سے گھوڑے پر اس مشکل انداز میں بیٹھے ہوں تو میں نے کہا اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگوڑے والا ہے اس سے میں نے تیس روپے لینے اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا کردہ نہیں دیتا ہے تو اب میں نے یہی طریقہ سوچا ہے کہ میں اپنے کردے کے بدلے اس سے جھوٹے لوں تو اب یہ میرا انتیس ماں پھیرا جا رہا ہے اور ہر مضبع میں آنٹھانے کم کرتا جاتا ہوں اور تو میرے پاس کوئی طریق نہیں ہے تو میں اس کو اسی طرح سے کردہ اپنا واپس میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی میرا سودہ بھی ایسا ہو جائے میرے کردخواہ کے ساتھ کہ مجھے سینسیس بلین ڈالر اس کے دینے ہیں تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پہ بٹھا کے ایسے چکر دوں یعنی ذہنی جسمانی نفسیاتی چکر کہ وہ بیچ میں سے ہی چھوڑ کے کہے کہ میں ماف کرتا ہوں تمہیں کردھو اور میری جان چھوڑو لیکن میرا کردخواہ اس دہاتی جیسا نہیں ہے وہ تو بڑا سیدھا سا نیک سا بھلا سا آدمی تھا اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پتڑی پر چل رہا تھا میرے کردخواہ کا غصہ ساری میری کائنات پر محیط ہے اس نے میری زندگی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا اور مجھے چھوڑتا نہیں ہے آغا حشر کا بڑا توتی بولتا تھا فلم والے ان کے پیچے پیچے بھاگے پھرتے تھے کہ ہمیں فلم کے لئے کچھ لکھے نہیں لیکن وہ اپنی تھیٹر میں اور تھیٹر کی زندگی میں اور تھیٹر کے تصور میں اتنے محب تھے کہ وہ فلم والوں کو گاز نہیں دالتے تھے اور مختار بیگم بتاتی ہیں کہ بڑے خوش پوچ تھے اور ان کو کپڑے سلوانے کا اور پہننے کا بڑا شوق تھا بومبے کا ایک بڑا معروف دردی تھا تو انہوں نے اپنے سور سلنے کے لئے اسے دیا اور اسے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں جب میں آ کر اپنا ٹرائی دے جاؤ اور پھر اگلی بتا دیں جب میں آپ سے دردی نے کہا جی بہت خوب انہوں نے کوئی ڈیٹ بتا دی ہوگی اور آگا صاحب اسی ڈیٹ پر چلے گئے تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک کٹنگ نہیں کی میں دیکھ رہا ہوں میں ذرا غور کر رہا ہوں وہ بہت ناراض ہوئے اور آگئے واپس اس کے بعد اس نے سلائی شروع کی یا نہیں شروع کی اور اطلاع یہ دے دی کہ میں اگلے ہفتے سٹردے کے روز آپ کو آپ کا سور تیار کر کے دوں گا تو آگا صاحب گئے تو سور تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ سارا آپ سندے کو آ جائیں میں سندے کو دکان کھول لوں گا اس گھر اس کے لئے وہ سندے کو گئے تو سندے کو بھی تیار نہیں جائیں تو وہ آتے رہے اور جاتے رہے آخر ایک روز جب انہوں نے جانا چھوڑ دیا آگا اس نے اس کی دکان پر ٹیلر مارسٹر کی تو وہ خود سیکھے اور پیک کر کے دیا ہے اور ان سے کہا کہ پیسے تمہارے پہنچ جائیں گے تو اب یہ پھر رشتہ شروع ہو گیا مکروز کا اور کرتخاہ کا تو آیا ایک ہفتے کے بعد کہ جناب میرا بل ہے کہہ لیکن کوئی آپ فکر نہ کریں آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب آگا صاحب کے اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرا اتنا قیمتی وقت رائے کیا ہے اور میں اسے چھوٹتے ہی کس طرح سے پیمنٹ کر دوں تو دو تین چار پانچ چکر لگا ہے اس نے آخر وہ اس زمانے کے اکٹر صادق کو آپ مختار میں ہم بتاتی ہیں کہ وہ بچارہ رنکھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آگا صاحب آپ ایسے کریں مجھے ایک آخری وقت بتا رہیں میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا تو میں این اس وقت آ کر اپنا آپ اپنی طرح سے تو آگا صاحب نے کہا آپ ایسے کریں ہر جمعے رات صبح دس بجے آ جائے کریں میری طرف سے ہی وقت مقصر تو وہ بچارہ روتا پیٹا چلا گیا تو میں یہ بار بار میرا مقصد یہ بتانے سے ہے کہ خالی مقروض باری بوجھ نہیں پڑتا کرتخواہ بھی اس جال میں اسی طرح سے پھرسا ہوا ہوتا ہے اور جن لوگوں کا علاج نہیں ہو پاتا داکٹر نے کہا مجھے بیچ میں ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں بڑا ڈپریس تا آدمی روتا تھا رات کو جاگتا تھا چیخیں مارتا تھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور ایک اور آدمی بھی جو اس آدمی کو شاید جانتا تھا کلینک میں موجود تو داکٹر نے کہا کہ مجھے اصل وجہ بیان کریں آپ کے ڈپریسن کی وجہ کیا ہے آپ کیوں اس قدر پریشان تو اس نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر ایک لاکھ رپیہ کرل ہے جو مجھے ادا کرنا میں کر نہیں سکتا رات کو میں گیاگتا رہتا ہوں اور دن کو میں اس خیال میں اس ادیر بن میں مصروف رہتا ہوں کچھ ہو نہیں پاتا تو داکٹر نے کہا دیکھئے یہ کرز جو ہے نا یہ کاغذ کے ایک چکڑے پر ہی لکھا ہوا ہے اس کو امیت نہ دیں دفع کریں کاغذ کے اس چکڑے کو پھار دیں اور آپ اس سے نکھیں اس نے کہا داکٹر صاحب یہ تو بڑی مہربانی چلا گیا تو وہ شخص جو اسے جانتا تھا اور اسے پہچانتا تھا اس نے کہا داکٹر صاحب یہ بچارہ بہت پریشان ہے اور ہمارے ملے کے قریب ہی رہتا ہے تو اس کی پریشانی جو آپ نے کہاں بلکل اس کی پریشانی دور ہوگی اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا اس نے کہا آپ نے کیا کہا اسے ان نے کہا جی میں نے اسے یہ کہا کہ وہ کاغذ کا ایک ٹھکڑائی ہے جس کے اوپر ایک لاکھ روپے کا آپ نے موازہ لکھا ہوا ہے تو دفع کریں اسے پھار دیں اور اسے لکھنے پھر دیکھی جا گیا تو وہ آدمی یہ سن کر رونے لگا دیسا انہیں کہا صاحب اس نے مجھ سے ہی یہ لاکھ روپے کر دا لی ہے تو آپ میرے ہی کاغذ پڑھوا رہے ہیں عید کے روز بھی میں یہی کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا ہوا تو چھپے تو ایک بابا آگیا فقیر قسم کا چھوٹے لیول کا بابا میں جب سمجھتا ہوں نا کہ وہ متوجہ ہو کر میری طرف آتے تو ان کا ویجن ہوتا ہے جو میرے چھوٹے ویجن کے اوپر اپنا اکس ضرور ڈالتے ہیں تو وہ پراری وضع کا نیم فقیر نیم بابا نیم صوفی گانا گاتا ہوا جو ہم بچوں میں سنا کرتا ہے اللہ حسابت دا مسافرے وری گردکیر دا دروازہ کل رحم دی کے لی کل رحم دی کیا سے آگے وہ کھڑا ہو گیا میرے پاس پانچ روپے کا ایک نور صاحب میرے بچوں نے دیا تھا کہ ابو اس سے کم نہ دینا آج کل فقیر بہت ناراض ہوتے ہیں اگر پانچ سے کم دی تو میں نے اسے دیا اس نے خوش ہو کے لے دیا مجھ سے کہا لگا کہ تو بڑا پریشانت سا ہے اور اکیلہ بیٹھا ہوا کیا بات ہے میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر بڑا کرد ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ یعنی بلواسطہ طور پر بلواسطہ مجھ میرے اوپر نہیں ہے تو میں سے نکل نہیں سکتا تو مجھے پریشانی رہت ہے اس نے کہا شکر کر اللہ تھا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کارگوں کا روپہوں کا ڈالروں کا کرد ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھکے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا کرد نہیں ہے تم نے کسی کو انسان نہیں لوتانے میں نے کہا بابا میں تیری بات نہیں سمجھا کہہ لگا تم نے کوئی قتل نہیں کیا کسی انسان کی جان نہیں لی ہے اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو تیری بات نہیں ہے تو کیسے لوٹا تھا اور اللہ کا شکر کریں تیرے ملک والے بھی کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے کیونکہ اللہ جیسے فرماتا ہے اس نے کہا قرآن میں کہ اگر تم نے ایک شخص کو نہ قتل کیا تو گویا تم نے ساری کائنات کو قتل کر لیا تو تمہارے اوپر یہ بوجھ تو نہیں من کا نہیں الحمدللہ یہ تو کہہ لگا اپنے پڑوسیوں کو دیکھو تہتر ہزار کشمیریوں کے قتل کا بوجھ ان کی گردن پر ہے وہ کیسے لوٹائیں گے کتنی بھی کوشش کر لیں جو در بھی مرضی بھاگ لیں وہ تہتر ہزار جو ہے جن کے وہ مقروض ہیں وہ آدمی تو لوٹا نہیں سکتے تمہارا تو پیسوں کا کر رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں لوٹایا جا سکے گا پھر ان کو دیکھو ایک لاکھ پندرہ ہزار سکھوں کو بلو سٹار کے پروسس میں قتل کیا وہ ان سکھوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو کس طرح لوٹا سکیں گے جتنا مرضی زور لگا لیں جو بھی کچھ کر لیں جہاں بھی بھاگ لیں یہ کرنی لوٹا سکیں گے اوہ بابا تو جو اس کوڑے میں بیٹھا ہوا ہے خوش ہو کہ یہ پیسے کا کرد ہے اللہ نے چاہا تو یا تو ہی آنے والی نسل یا اس کے بعد آنے والی نسل کسی نہ کسی طرح کاغذوں کی صورت میں مال کی صورت میں ان کو لٹا دے گئے لیکن یہ لوگ جنہوں نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا اگر وہ مانگنے والا آ گیا کہ لاؤ ہمارے آدمی واپس کرو تو کہاں سے دیں گے اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں تو جانتا نہیں یہاں سے دور ہے تو دور کہنے لگا سمندرہ میں کوئی پند ہے وہاں پر کہنے لگا انہوں نے بم پھینکا دو جگہوں کے اوپر میں کہا بابا کہتا وہاں پتا نہیں کتنے لکھا بندے مارتے اب وہ موڑے کس طرح کریں گے پھر وہ پتا نہیں اس نے کہا یہ ساری چیزیں گھومتا رہتا ہے ایسے ہی اور چھوٹی گھوڑے کی چال چلتا ہے چبوس ہی مار کے جلے چلنا کہتے ہیں اور اللہ سمندہ مسافرے والی وند کردہ دروازہ کل رحم دی گلی یہ ہی گاتا رہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا خوبصورت طاقت پر ملک آباد ہوا ہے امریکہ کا تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی اس کو ریڈ انڈین کہتے تھے سرخ ہندی تو وہ ساری کی ساتھی ختم کر دی اب اگر کوئی کھاتے والا اپنا ریجسٹر لے کر آ گیا اور اس نے اس قوم سے جو موجود ہے جو بڑی طاقتور ہے بڑی سیانی ہے بڑی تکنالوجی کی مار ہے اس سے کہا کہ بھئی تم سے وہ آدمیوں کا مانگ نہ حق مار ہے اور کیوں مار ہے تو کیسے ادا کرو گے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہاری قوم کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو تم قتل کر لیے گئے لیکن قاتلوں میں سے نہیں ہو اس نے کہا میں تو خوشی سے ناشتا ہوں کہ الحمدللہ ساری امہ پر مسلمانوں کے یہ بوجھ نہیں ہے یہ قاتل لوگ نہیں ہیں یہ بے وکوف ہیں مقتول ہیں مار کھا رہے ہیں پتھر لے کر یہ مارتے ہیں مدد مخالف کو ان کے ٹینکوں کو اور ان کے نیچے کچھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جان سے جاتے ہیں لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہوتے جو کہ نہ کہ ایک آدمی کا خون کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو پوری کائنات کو قتل کرنے کے مترازف تھے ہیں اب اس کی بات کا میں تھوڑا سا کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اب عید کے روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر میری قوم کے لوگوں کے اوپر میرے ہم وطنوں پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آدمی لوٹانے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیسے لوٹانے ہیں اور بہت دھیر سارے لوٹانے ہیں اور اللہ وہ وقت لائے گا جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت بہت قریب آئے گا کہ ہم یہ رکم لوٹا دیں گے لیکن اگر کبھی ہم کو پانچ آدمی لوٹانے جیتے جاتے ہیں وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں جو قتل ہو چکے ہیں جو مر چکے ہیں اگر ان کے لوٹانے کے لئے حکم دے دیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اور کہاں سے لائیں گے تو وہ ساری قومیں جیسے یہ بابا مسافرے ولی والا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ان قوموں کو ابھی کل کی بات ہے جب سیچر ہوتی تھی فاک لینڈ ایک بیچارہ سا علاقہ نہ وہاں کے لوگ کچھ ہمت والے ہیں نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ دھیلا ہے نہ عقل ہے نہ دانش ہے اس پہ جہاز بھیج بھیج کے لمبی فلائٹس پر راستے میں فیولنگ کر کے ان پر بمباری کرتے رہے اور معصوم لوگوں پر اور پھر یہ حال اس کی تو میں یہ کہتا ہوں اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے اسی جگہ پر گھومنے والا کہ اللہ سمد دا مسافرے والی بند قیرد دروازہ کھل رحم کی گئے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ موسیقا موسیقی